ایسے میں مادھب ہی ہیں جو ارمان اور ابھیرہ کی شادی کو بچا سکتے ہیں مادھب کے ہاتھ میں لگتا ہے ایک پرانا ثبوت کہ فلحال ارمان اور ابھیرہ کی شادی ختم ہونے میں وقت ہے لگتا ہے کہ بھگوان کے ساتھ ساتھ میکرز نے بھی آپ کی سن رہی ہے کیونکہ ایک ایسا twist ایک ایسا turning point آنے والا ہے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں جو شاید نہیں mostly بھی نہیں 100% ارمان اور روحی کی شادی کو روک سکتا ہے کیا ہے وہ turning point بتانے والا ہوں stay tuned and subscribe to star station tv thank you let's start the video تو یہ بات تو آپ سبی کو بتائی ہے کہ دادی سا کے سامنے کسی کی نہیں چل رہی ہے چاہے وہ منیج جی ہو چاہے کوئی بھی ہو لیکن ایک چیز ہے جس کے سامنے دادی سا کی نہیں چلے وہ چیز کون ہے جانتے ہیں آپ نہیں جانتے ہوئی بات نہیں میں بتاتا ہوں وہ چیز ہے کانون yes کیونکہ وہ کانون جو دادی سا کے کہنے کے حساب سے چلتے ہیں i am talking about گھر کا کانون لیکن ان کانون کے سامنے جو بھارت کے سمیدھان کا کانون ہے وہ بھاری پڑ سکتا ہے کیسے so court room کا ڈراما آپ کو یاد ہی ہوگا جب ابھیرہ نے دادی سا کی planning کے تحت وہ کر گیا تھا جو ہم نہیں چاہتے ہیں لیکن یہاں پر ایک چیز ہے جو مادھب جی کو ملنے والی ہے yes and سچ میں بول رہا ہوں جب یہ مادھب جی کوئی چیز ملی ہے اور مجھے پتا چلا کہ مادھب جی ایک بار پھر سے ابھیرہ کے لیے وہ کرنے والے ہیں جو شاید کوئی نہیں کر پا تھا تو ایک grand salute inclamerator سے آپ بھی ضرور grand salute دیجئے گا اور comment box میں جب چاہے comment کر سکتے ہیں مادھب جی پریشان ہے انہیں لگتا ہے کہ ارمان اور روحی کی شادی نہیں ہونی چاہتے ہیں اب ایسے میں مادھب کے ہاتھ میں لگتا ہے ایک پرانا ثبوت ایک ایسا کاغذ کا ٹکڑا جو court کی طرف سے ہے اور وہ ٹکڑا چھپایا ہوا ہے یا پھر اس کو misled کر کے misled کر کے اس کو present کیا گیا ہے اس ٹکڑے کے اندر officially یہ لکھا ہے کہ فی الحال ارمان اور ابھیرہ کی شادی ختم ہونے میں وقت ہے ییس میرا بھی یہی ریاکشن تھا شاہنگ ریاکشن جب مجھے پتا چلا کی یہ چیز ہونے والی ہے اس قانونی کاغذ کے ٹکڑے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ legally officially ارمان and ابھیرہ are still a married couple آپ ذرا سوچئے ہندوستان کے قانون کے حساب سے کم سے کم ارمان ایک وقت پہ دو شادیتوں کرنی ہی سکتا تو یہ کاغذ کا ٹکڑا جب مادر جی کو ملتا ہے تب انہیں نظر آتی ایک امیت کی کرن وہ امیت کی کرن جو آپ بھی انتظار کر رہے ہیں اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں ہم سب کر رہے ہیں کہ کچھ بھی کر کے روحی اور ارمان کی شادی کو روپ لیا جائے کیونکہ ارمان بھی under pressure آ کے اس شادی کو کر رہا ہے اس کی فی الحال اس کی دلیت امنہ نہیں ہے دوسری طرف جو ابھیرہ ہے وہ الگ ہی تینچن سے گزر رہی ہے تھر کی دکاندار ملائے ابھیرہ کو ایز مکان مالک اب ان سب کے بیچ میں یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے یہ ایک بار پھر سے ابھیرہ کو گھر پر لے کر آ سکتا ہے لیکن اب پوری کی پوری بازی پلٹ کر مادر جی کے پاس چلی گئی کیونکہ یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے مادر جی اگر چاہے تو اس سے چھپا سکتے ہیں اگر انہوں نے اس ٹکڑے کو چھپا لیا تو ارمان اور روحی کی شادی ہو جائے گی لیکن اگر انہوں نے یہ ٹکڑا دادی سا کو دکھا دیا اور اگر یہ ٹکڑا وہ سب کے سامنے لے کر آ گئے تو اگر یہ کاغذ کا ٹکڑا مادر جی نے چھپا دیا تو ارمان اور روحی کی شادی ہو جائے گی اور کوئی کچھ نہیں کر پائے گا لیکن اگر انہوں نے یہ ٹکڑا دادی سا کو دکھایا اور دادی سا کے علاوہ گھر کے باقی لوگوں کو اور سپیشلی منیج جی کو دکھائے تو ذرا سوچئے کیا ہوگا پوری کی پوری بازی پلٹ جائے گی لیکن اب سب کچھ بھگوان کے بات مادر جی کے آت میں کیونکہ وہ جیسا چاہیں گے وہ جیسا سوچیں گے شاید کہانی وہ موڈ لے گے آپ لوگوں کا کیا سوچنا ہے کہ مادر جی کیا کریں گی کیونکہ اس سے پہلے جب احیرہ گھر سے باہر چلی گئی تھی تب مادر جی نہیں کہا تھا کہ جب تک کہ احیرہ گھر پر واپس نہیں آئے گی تب تک وہ چین کی سانس نہیں لگے انفیٹ وہ گھر چھوڑ گئے سو مادر اور دادی سا کی بیچ کی پروبن تو آپ سبی کو بتائیں ایسے میں مادر ہی ہیں جو ارمان اور احیرہ کی شادی کو بچا سکتے ہیں یہ انفرمیشن میرے پاس آئی تھی تو آئی تھا کہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنی چاہئے کیونکہ اتنے دنوں سے آپ بھی سسپنس میں جی رہے ہوں گے کہ ارمان اور احیرہ کی شادی کو بچائے کیسے سو یہ ایک کمال کا پوائنٹ مجھے پتا چلا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا بہرحال ایم شور آپ شو دیکھ رہے ہوں گے ایم شور آن لوکیشنز بھی دیکھ رہے ہیں ایم شور آپ اپ ڈیٹس بھی دیکھ رہے ہیں احیرہ کو دیکھ کر واقعی میں دل میں بہت دکھ ہوتا ہے احیرہ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کہاں فز گئی احیرہ ہماری کیوں فز گئی ایسی جگہ فز گئی جہاں سے اب اس کا بہار آنا بہت ضروری ہے لیکن کئی سارے فینس آپ میں سے کئی سارے لوگ میسیج بھی کر رہے ہیں اور کئی سارے لوگ یہ بات بول رہے ہیں کہ احیرہ کو خود بہار آنا چاہیے کیونکہ اگر احیرہ خود بہار آئے تو یہ جو ومن ایمپاورمنٹ ہے ناری شکتی ہے اس کی طرف بھی اشارہ کرے گا but coming back to the point ارمان اور روحی کی شادی رکھنے کے چانسز ہیں اس سب کے بیچ میں مادھو جی بہت بڑی بھومی کا بہت بڑا یوگتان دینے والے ہیں so keep watching یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے on starplus and disney plus hotstar and subscribe to starstation tv for more updates